دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم جگر سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرپومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے جگر ایک کرائم ایکسن ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 23 اکٹوبر 1992 کو اس فلم میں ہمیں نظر آئے تھے اجی دیوگن کرسما کپور ارجون گلسن گروبر ارونا ایرانی پریس راول اور اجید خان اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا فاروق صدقی نے پروڈوس کیا تھا سلیم اکتر نے اور فلم کا سکرین پلے لکھا تھا فاروق صدقی اور للت مہاجن نے اور فلم میں میوزک دیا تھا آنند ملند نے اور ٹوٹل سات گانے اس فلم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوزک بہت ہی اچھا تھا اور فلم کے لگ بک سارے گانوں نے لوگوں کی دلوں میں جگہ بنا لی تھی اور فلم کے گانے ویسے ہی تھے جیسے نائنٹیز کے ایورگرین اور میلوڈیا سانگز ہوا کرتے تھے فلم کے کچھ پاپلر گانے تھے پیار کے کاغچ پہ دل کی کلم سے ایک پل ایک دن لوگ برسوں جدہ ہو کے آئے ہم باراتی محبت ہے خسبو میرے دل کو قرار آیا اور تجھ کو باہوں میں فلم کے یہ سارے گانے سن انیس سو بانبے میں بہت زیادہ پاپلر ہوئے تھے اس ٹائم پر نائنٹیز میں جن کا نیا نیا پیار ہوتا تھا وہ جیادہ تر پیار کے کاغچ پہ دل کی کلم سے گانے کو سننا پسند کرتے تھے وہیں اس فلم کا دوسرا گانا آئے ہم باراتی اس گانے کو آج بھی سادی کی کیسٹ میں جب بارات آتی ہے تو وہاں پر اس کو یوچ کیا جاتا ہے فلم کے ان سپر ہٹ گانوں کے لیرکس لکھے تھے سمیر نے اور ان گانوں میں اپنی آواج دی تھی سادنا سرگم، عدت نارائن، ابھیجیت، پنکج اداس، کمار سانو، محمد عجیج اور کبیتہ کرشن مورتی نے اور اس فلم کا میوجک اس سال کے ون آب دا بیسٹ سیلنگ میوجک ایلبم میں سے ایک تھا اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ دھائی کروڑ روپے اور اس نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ پانچ کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بھگ نو کروڑ روپے اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور سن 1992 کی باکس آفیس کلیکسن کی ریس میں ساتھویں نمبر پر تھی سن 1992 میں پہلے نمبر پر فلم تھی بیٹا دوسرے پر تھی دیوانہ، تیسرے پر تھی خدا گواہ، چوتھے پر تھی سولہ اور سبنم پانچ میں پر تھی تہلکہ، چھٹمے پر تھی وسواتمہ اور ساتھ میں پر تھی جگر اور دو گھنٹے اکتالیس منٹ کی اس فلم کو 4.7 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون فلم جگر اجے دیوگن کی سن 1991 میں آئی سپر ہٹ فلم فول اور کانٹے کے بعد دوسری فلم تھی اور اس فلم میں ہمیں پہلی بار اجے دیوگن اور کرشما کپور ایک ساتھ نظر آئے تھے اور سن 1992 میں فلم جگر کی سوٹنگ کے دوران ہی اجے دیوگن اور کرشما کپور کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور دھیرے دھیرے یہ دوستی پیار میں بھی بدلنے لگی تھی اور اس ٹائم پر بہت ساری میکزینز میں اجے دیوگن اور کرشما کپور کے افیر کی خبریں بھی چھپنے لگی تھی اور دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں اجے دیوگن اور کرشما کپور نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا تھا اور اس ٹائم پر سرکھیوں میں رہے ان دونوں کی ریلیسن سپ کا فائدہ کئی سارے پروڈوسرز نے اٹھایا تھا فلم جگر کے بعد سن 1993 میں اجیہ دیوگن اور کرسما کپور کی لگاتار تین فلمیں ریلیج ہوئی تھیں جن میں سے فلمیں تھیں سنگ رام، سکتی مان اور دھنوان حالانکہ اس ٹائم پر کرسما کپور سے پہلے اجیہ دیوگن کے ریلیسن سپ کی خبریں ربینہ ٹنڈن کے ساتھ میں میک جینز میں چھپ رہی تھیں جب ان دونوں کی ساتھ میں سن 1993 میں آئی پہلی فلم دیو سکتی ریلیج ہوئی تھی اس کے بعد سن 1993 میں ہی اجیہ دیوگن کی ربینہ ٹنڈن کے ساتھ بھی ریلیج ہوئی تھی اور اس ٹائم تک اجیہ دیوگن اور ربینہ ٹنڈن کی بھی کافی اچھی دوستی تھی اور ساید ربینہ ٹنڈن کہیں نہ کہیں اجیہ دیوگن کو پسند کرنے لگیں تھی لیکن اس ٹائم پر اجیہ دیوگن ربینہ ٹنڈن سے زیادہ کرشما کپور کے ساتھ انوالو تھے اور سن 1994 میں آئی فلم دلوالے کے سیٹ پر ایک انٹرویو کے دوران ربینہ ٹنڈن نے بولا کہ اجیہ دیوگن سے ان کے بہت اچھے ریلیشن ہیں اور وہ کبھی کبھی گھومنے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ڈیٹ پر بھی جاتے ہیں لیکن بعد میں جب اجیہ دیوگن کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے ان ساری خبروں کو غلط بتایا انہوں نے بولا کہ ان کے اور ربینہ ٹنڈن کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے بیچ میں بس ایک فارمل ریلیشن ہے اور اس بات سے ربینہ ٹنڈن کو کافی گصہ آیا تھا اور اس ٹائم پر اجیہ دیوگن اور ربینہ ٹنڈن کے بیچ میں ان سب باتوں کو لے کر میڈیا میں کافی بحث ہوئی تھی اور ان ساری خبروں کو اس ٹائم پر میک جینز میں بھی چھاپا گیا تھا اور آگے چل کر انہوں نے ساتھ میں کوئی بھی فلم نہیں کی تھی ان کی بس ایک ڈیلیڈ فلم سن 1999 میں گیر ریلیج ہوئی تھی اور کرشما کپور کے ساتھ بھی اجے دیوگن کا ریلیسن سپ زیادہ لمبے سمائے تک نہیں چل پایا تھا کیونکہ اس ٹائم پر ان کی لائف میں فلم ہلچل کے سیٹ پر کاجول کی انٹری ہو چکی تھی اور دھیرے دھیرے اجے دیوگن اور کاجول کا ریلیسن بڑھنے لگا تھا اور جب کرشما کپور کو اس بارے میں پتا چلا تو انہیں اس بات کا کافی برا لگا اور انہوں نے آگے اجے دیوگن کے ساتھ کسی بھی فلم میں کام نہ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اور ان کی سن 1994 میں آئی اجے دیوگن کے ساتھ آخری فلم شہاگ تھی اور بعد میں آگے چل کر اجے دیوگن اور کاجول نے اپنے ریلیسن سپ کو پبلکلی ایکسپٹ کر لیا تھا اور فائنالی 24 فروری سن 1999 میں ان دونوں نے شادی کر لی تھی فیکٹ نمبر دو سن 1992 میں فلم جگر اسی دن ریلیج ہوئی تھی جس دن فروج خان کی فلم یلگار بھی ریلیج ہوئی تھی اور فلم جگر کے سپر ہٹ ہو جانے کے بعد اس فلم کے پروڈوسر سلیم نے اجے دیوگن کے ساتھ ایک اور فلم کو ایناؤنس کیا تھا لیکن اجے دیوگن اس ٹائم پر فلم کے پروڈوسر سلیم سے زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کرنے لگے تھے اس وجہ سے فلم کے پروڈوسر سلیم نے اجے دیوگن کو چھوڑ کر سن 1994 میں جگل ہنس راج اور ارملا مانتونڈ کر کے ساتھ فلم آگلے لگ جا ایناؤنس کی تھی فیکٹ نمبر تین اجے دیوگن کے پتا ویرو دیوگن اسی اور نبے کے دسک کے ایک جانے مانے ایکسن ڈائریکٹر رہے ہیں اور اسی ٹائم پر ویرو دیوگن کی اکچھا ایک فلم کو ڈائریکٹ کرنے کی بھی تھی لیکن وہ اس ٹائم پر کسی فلم کو ڈائریکٹ تو نہیں کر پائے تھے لیکن انہوں نے اپنی اسٹوری کا آئیڈیا فلم جگر کے ڈائریکٹر فاروق صدقی کو دیا تھا جو کی ایک مارسل آرٹس ایکسن بیشڈ فلم تھی اس فلم کو بنانے کے لیے ویرو دیوگن نے بھی فلم کے ڈائریکٹر کی کافی مدد کی تھی اور آگے چل کر ویرو دیوگن نے اپنے ڈائریکٹر بننے کی خواہث سن 1999 میں اپنے بیٹے اجے دیوگن اور امیتہ بچن کے ساتھ فلم ہندوستان کی قسم بنا کر پوری کی تھی فیکٹ نمبر چار اس فلم کے لیے جب کاشٹنگ کی جا رہی تھی تب اس ٹائم پر اکشہ کمار نے اس فلم کے لیے آڈیسن دیا تھا لیکن وہ اس ٹائم پر اس فلم کے لیے سیلیکٹ نہیں ہو پائے تھے اور فائنلی اجے دیوگن کو اس فلم کے لیے سیلیکٹ کیا گیا تھا اور اس ٹائم پر کرسما کپور اجے دیوگن کے ساتھ اس فلم میں کام کرنے کو لے کر کافی کنفیوز تھی اور کرسما کپور بھی اس ٹائم پر نیو کمر تھی حالانکہ ان کی کافی ساری فلمیں پہلے ریلیج ہو چکی تھیں لیکن ان میں سے کوئی بھی زیادہ بڑی سفل فلم نہیں تھی اور بعد میں پروڈوسر سلیم اکتر کے کہنے پر کرسمہ کپور اس فلم میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی فیکٹ نمبر پانچ فلم جگر میں ہمیں دمدار ویلن کے کیریکٹر میں ارجن نجر آئے تھے جنہوں نے بی آر چوپڑا کی مہا بھارت میں ارجن کا کیریکٹر پلے کیا تھا اور اس کے بعد سے ارجن کافی پاپلر ہو گئے تھے اور اس فلم میں بھی ارجن کے دوارہ کیے گئے ایکسن کی کافی تعریف کی گئی تھی ایکچولی جب فلم جگر ایناؤنس نہیں ہوئی تھی اس کے پہلے اجیہ دیوگن اور ارجن ایک ساتھ فلم پیار بھری وادیاں میں کام کرنے والے تھے جس میں ان کے ساتھ شمی کپور اور آسا پارک بھی نجر آنے والے تھے اور اس فلم کو نجیر ہیریکر ڈائریکٹ کرنے والے تھے اور نجیر ہیریکر اس فلم میں اپنی بیٹی ماسومہ ہیریکر کو لانچ کرنے والے تھے لیکن اچانک سے ان کی بیٹی ماسومہ ہیریکر کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد انہوں نے اس فلم کو بند کر دیا تھا لیکن اس فلم کے فوٹو شوٹ کے دوران اجیہ دیوگن اور ارجن کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور ایک دن ارجن اجیہ دیوگن کے پتا ویرو دیوگن سے فلم دیو شکتی کے سیٹ پر ملے تھے وہاں پر انہیں پتا چلا کہ وہ فلم جگر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں ایک دمدار ویلن کے کیریکٹر کے لیے ایکٹر کی تلاف کر رہے ہیں تو ارجن نے ویرو دیوگن سے اس رول کے بارے میں بات کی لیکن ویرو دیوگن نے انہیں بولا کہ اس فلم میں ایک بہت ہی الگ طریقے کا ایکسن سیکونس رکھا جانے والا ہے جس کے لیے انہیں ایک ایسے ویلن کی جرورت ہے جو مارسل آرٹس اور کراٹے میں چیمپین ہو اور ویرو دیوگن نے ارجن کو اس کے لیے منع کر دیا تھا بعد میں ارجن نے فلم کے پروڈوسر سلیم سے اس رول کے لیے ریکوشٹ کی اور فلم کے پروڈوسر سلیم نے ایک بار پھر سے ارجن کو ویرو دیوگن سے ملوایا تھا اور ارجن نے ویرو دیوگن کو بولا کہ وہ اپنے کالج ٹائم میں باکسنگ چیمپین رہے ہیں اور ان کے پاس کراٹے میں بھی بلیک بیلٹ ہے اور یہ سن کر ویرو دیوگن نے ارجن کو اس فلم میں ویلن کے رول کے لیے فائنل کر دیا تھا فیکٹ نمبر چھے فلم جگر میں آنند ملند نے اپنا میوجک دیا تھا ایکچولی پہلے اس فلم کے بہت سارے گانے jako یاگنک گانے والی تھیں لیکن jako یاگنک اور آنند ملند کی سن 1990 میں آئی آمر خان کی فلم دل کے لیے میوجک ریکارڈ کرتے ٹائم پر کافی بحث ہو گئی تھی ایکچولی فلم دل میں آنند ملند نے اپنا میوجک دیا تھا اور پہلے اس فلم کے سارے گانے jako یاگنک نے ہی گائے تھے اس ٹائم پر اس فلم کے گانے کسی دوسرے میوزک لیبل کمپنی کے انڈر میں تھے لیکن بعد میں گلسن کمار نے اپنی کمپنی ٹی سی ریج کے انڈر اس کو ریلیج کرنے کا ڈیسائیڈ کیا تھا اور اس ٹائم پر ٹی سی ریج میں انورادہ پودوال ہی ایک ماتر فی میل سنگر تھیں اس وجہ سے فلم دل میں الکا یاگنک کے دوارہ گائے گئے سارے گانوں کو دوبارہ سے ریکارڈ کیا گیا تھا اور ان گانوں میں دوبارہ سے انورادہ پودوال اور سادھنا سرگم نے اپنی آواج دی تھی اور اس کے بعد سے ہی الکا یاگنک اور آنند ملند نے ایک ساتھ کام نہیں کیا تھا اور اسی وجہ سے فلم جگر میں بھی الکا یاگنک نے کوئی بھی گانا نہیں گایا تھا سارے کے سارے گانوں میں سادھنا سرگم اور قبیتہ کرسن مورتی نے اپنی آواج دی تھی لیکن بعد میں سن 1992 کے بعد الکا یاگنک اور آنند ملند کے بیچ میں یہ پرابلم ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد آگے چل کر ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلموں میں آنند ملند نے اپنا میوزک دیا تھا اور الکا یاگنک نے اس کے گانے گائے تھے فیکٹ نمبر ساتھ فلم جگر کچھ کچھ انسپائیڈ تھی سن 1988 میں آئی ایک امریکن مارشل آرٹس فلم بلڈ سپورٹس سے اور کچھ کچھ انسپائیڈ تھی سن 1973 میں آئی ایک مارشل آرٹس ایکسن فلم انٹر دا ڈرائگن سے اور اس کے پہلے سن 1985 میں کمل حسن اور وجیتہ پندیت بھی ایک جگر نام کے ٹائٹل کی فلم میں کام کرنے والے تھے لیکن کسی کاران سے یہ فلم بیچ میں ہی بند ہو گئی اور آگے نہیں بن پائی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم جگر سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم بہت اچھی لگی تھی اور اس فلم کے سارے گانے مجھے بہت پسند ہیں آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی اور اس فلم کا کونسا گانا آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر اس فلم سے جڑی آپ کی کچھ سپیسل یادیں ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے اس سے آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیسن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور ایسے ہی روچک باتوں کے ساتھ